خود قرآن مجید میں سورة النساء کی آیت نمبر 171 میں عیسیٰ ابن مریم کیلئے جو لفظ ہے وہ ہے روح منہو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی روح اس سے سادر ہونے والی روح یہ عیسیٰ المسی کو ایک منفرد مقام پر کھڑا کرتی ہے وہ نہیں ہیں دیگر امبیاء کرام کی طرح میں تنہا یہ بات نہیں کہہ رہا قرآن مجید کا وہ مخصوص حوالہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ ایک اور قدم آگے بھڑتا ہے اور اسے کلمت اللہ کہتا ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کلام کیا ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہو وہ ہے الہی کلام وہ الہی کلام جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں بلکہ ہر اس کتاب میں ملتا ہے جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی کہ یہ الہی کلام اس کا کلام ایک ایسا کلام ہے جو عبدی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید اس کتاب کی ایک نقل ہے جسے ام الكتاب کہا جاتا ہے اسلام میں اس سے کہاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہی سے اس کے ساتھ ہے کیا کبھی ایسا وقت تھا جب اس کا کلام الہی کلام اس کے ساتھ نہ تھا کیا آپ ایسا کوئی وقت بتا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نہ بولا ہو یہ ناممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا جس میں کہ کلام کرنے یا بولنے کی خوبی نہ پائے جاتی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ کا کلام عبدی سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہا اور یہ اللہ تعالیٰ سے نقابل جدہ ہے وہ عبدی ہے اور اگر یہ کلام عبدی ہے تو یہ اسطلح حضرت عیسیٰ المسیح پر لاغو ہوتی ہے جو انہیں ایک اور محترد درجے میں لے جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلام ان سے جدہ ہے سو اس کلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الجھائینا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اسے نے بھیجا ہے اور اس نے جو کلام اس دنیا میں بھیجا وہ ہیں حضرت عیسیٰ المسیح اور ہم قرآن مجید کی اس اسطلاح کا یہی مطلب لیتے ہیں کلمت اللہ